this is me ابراہیم ریاض welcome back to numoon آج ہم آپ کے لئے ایک ریویو لے کر آئے ہیں سزوکی کلٹس وی ایکس ایل اے جی ایس کا اس کے زبردست فیچرز کو ڈسکس کریں گے آپ بھی ایک چیز زبردست کر سکتے ہیں وہ ہے نیچے سبسکرائب بٹن جو لوگ چینل پہ نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں چلیے ویڈیو سٹارٹ کر دیں سب سے پہلے گاڑی کی فرنٹ پروفائل کی بات کرتے ہیں بونٹ کے بالکل نیچے یہاں پہ سزوکی کا لوگو ہے سینٹر میں لیفٹ اور رائٹ دونوں سائٹ پہ ہمیں ایک گریل دیکھنے کو ملتی ہے جس کے اوپر بلیک میٹ اور کروم کی فنشنگ کی گئی ہے اس کے بعد سینٹر میں یہاں پہ ہمارے پاس نمبر پلیٹ کی آپشن ہے اس کے بعد اگین یہاں پہ ہمارے پاس بلیک میٹ کلر میں ایک بڑی سی گریل دیکھنے کو ملتی ہے نیچے وائٹ کلر کا بمپر کا ایک پورشن ہے گاڑی کی اگر ہیڈ لائٹ کی بات کریں تو کچھ اس طرح کا ڈیزائن ہے اس کی ہیڈ لائٹ کا یہاں پہ ہمارے پاس انڈیگیٹر دیا ہوا ہے اس کے نیچے یہاں پہ ہمارے پاس فوگ لیمز کی اوپشن ہے گاڑی کی اگر سائٹ پر فائل کی بات کریں تو بہت ہی خوبصورت اس کی سائٹ پر فائل ہے ایک اور چیز بھی بہت خوبصورت ہے وہ ہے نیچے سبسکرائب بٹن اگر اس کے فینڈر کی بات کریں تو یہاں پہ ہمارے پاس رائٹ انڈگیٹر ہے اس کے بعد اگر اس کے ٹائر کی بات کریں تو 14 انچ کا الائرم ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے سائیڈ میرر کی بات کریں تو وہ ہمیں باڈی کلر میں دیکھنے کو ملتا ہے اس کا جو دوسرا والا ویرینٹ ہے اس کا جو سائیڈ میرر ہے وہ بلیک میٹ کلر کا ہے اس کی بھی ہم جلد ویڈیو لے کر آئے ہیں جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ وہ والی ویڈیو بھی آپ کو مل سکے سائیڈ پرفایل میں یہاں پہ ہمیں دو کبھ دیکھنے کو ملتی ہے ایک ٹوپ سائیڈ پہ آیا جو کہ اس کی بیک لائٹ تک جاتی ہے اور ایک نیچے ہمیں کبھ دیکھنے کو ملتی ہے اگر اس کے دور ہینڈل کی بات کریں تو وہ بھی باڈی کالر میں اس کے دور ہینڈل سمیں دیکھنے کو ملتے ہیں اب میں گاڑی کا انٹیرئر آپ کو دکھاتا ہوں گاڑی کے اگر دور کی بات کریں تو بلیک میٹ کلر کی فینشنگ یہاں پہ کی گئی ہے یہاں پہ ایک سولیڈ پلاسٹک کا ٹیکچر دیا گیا ہے اس کا جو ڈور اپنر ہے وہ بھی بلیک میٹ کلر کا ہے ہمارے پاس پاور وینڈوز ہیں اس کا جو دوسرا والا ویرینٹ ہے اس میں پاور وینڈوز ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتی یہاں پہ ایک چھوٹی سی سپیس ہے اور یہاں پہ ایک بڑا سا سپکر دیا گیا اب میں آپ کو اس کا ڈیشپورٹ دکھاتا ہوں کیمرہ آگے کیجئے گا سٹیرنگ کے بلکل سینٹر میں سزوکے کا لوگو ہے اس میں ملٹی میڈیا کی اپشنز نہیں ہیں ائر بیگ کی بیجنگ کی گئی ہے کروم کا ٹچ بھی نہیں دیا گیا اگر اس کے میٹر کی بات کریں تو بلکل سینٹر میں بڑا سا ایک سپیڈو میٹر ہے لیفٹ سائیڈ پہ ہمارے پاس آر پی آم میٹر ہے اور رائٹ سائیڈ پہ ایک نوٹیفکیشن پینل ہے جس کے اوپر ہم اپنا ٹرپ وغیرہ سیٹ کر سکے اگر اس کے ڈیشپورٹ کی بات کریں تو بلکل سینٹر میں یہاں پہ ہمارے پاس ایک ایسی وینٹ ہے جس کا راؤنڈ بارڈر ہے سلور کلر میں اس کے بعد یہاں پہ ایک چھوٹی سی سپیس دی گئی ہے یہاں پہ ہمارے پاس فوگ لیمز کا بٹن ہے اور نیچے یہاں پہ ہمارے پاس بونٹ اوپنر ہے یہاں پہ بھی ایک وینٹ ہمیں دیا گیا ہے ڈیشپورٹ کے ٹوپ کی بات کریں تو بلکل فلیٹ اس کا ڈیشپورٹ ہے یہاں پہ بھی ہمیں وینٹس دیکھنے کو ملتے ہیں ڈیشپورٹ کے بلکل سینٹر میں لیفٹ اور رائٹ دونوں سائٹ پہ ایسی کے وینٹس ہیں یہاں پہ ایمرجنسی لائٹس کی آپشن ہے نیچے ہمارے پاس ایک ایل سیڈ دیکھنے کو ملتی ہے جو کہ ٹونٹی ٹونٹی کے بعد سزوکی کی سب بھی گاڑیوں میں ہمیں ایل سیڈ دیکھنے کو ملتی ہے اس کے بعد ہمارے پاس ایسی کے کنٹرولز ہیں یہاں سے ہم ہوت اور کولڈ کو سیٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ فین کی سپیڈ ہے اور یہاں پہ ایسی کے وینٹس کی ڈریکشن ہے یہاں پہ ایسی کا بٹن ہے اور یہاں پہ ایسی کے سرکولیشن کا بٹن ہے اس کے بعد نیچے یہاں پہ ہمارے پاس چارجنگ پورٹ کی اپشن ہے یہاں پہ ایک چھوٹی سی سپیس ہے اور یہاں پہ ہمارے پاس آٹومیٹک گئر سسٹم ہے گئر ٹرانسمیشن کے بعد یہاں پہ ہمارے پاس ڈول گلاس ہولٹر ہے اس کی بیک سائیڈ پہ ایک ہینڈ بریک ہے گاڑی میں ایک چیز جو میسنگ ہے وہ اس کا آم ریسٹ ہے اگر اس کا آم ریسٹ ہوتا تو وہ کافی بہتر ہوتا ڈیش بورڈ کی بلکل سینٹر میں یہاں پہ سلور کلر کی یو شیپ میں فینشنگ کی گئی ہے پسینجر سائیڈ کو اگر دیکھیں تو یہاں پہ ایک ایسی کا وینٹ ہے اور یہاں پہ کچھ ایس ڈیزائن میں ایک کٹ دیا گیا یہاں پہ بالکل ٹوپ پہ ائر بیگ ہے اب میں آپ کو گاڑی کی بیک پسینجر کی لیک سپیس دکھاتا ہوں اس کی آگے والی جو سیٹ ہے وہ میں نے فل پیچھے کی ہوئی ہے اس کی جو لیک سپیس ہے وہ بھی کافی اچھی ہے اور اس کا جو ہیڈ روم ہے وہ بھی کافی اچھا ہے تو آپ نے اگر لونگ ٹریبلنگ کرنی ہو تو آپ ایسی لی اس میں کر سکتے ہیں اگر اس کے بیک دور کی بات کریں تو وہ بھی بلیک میٹ پلاسٹک کلر کا بنا ہوا ہے یہاں پہ ڈور ہینڈل ہے بلیک کلر کا پاور وینڈوز ہیں ڈور ہینڈل ہے اور نیچے ایک بوٹل کی سپیس ہے اس کے ساتھ یہاں پہ ہمارے پاس ایک بڑا سا سپیکر دیا گیا ہے اب میں آپ کو گاڑی کی بیک پرفائل دکھاتا ہوں گاڑی کے بلکل ٹاپ میں یہاں پہ ایک بریک لیمپ دیا گیا ہے اس کے بعد ABS انٹی لوگ بریکنگ سسٹم کی برینڈنگ کی گئی ہے اس کے بعد گاڑی کی بیک سائیڈ کے بلکل سینٹر میں یہاں پہ سزوکی کا لوگو ہے لیفٹ سائیڈ پہ آٹو گیر شیفٹ کی برینڈنگ کی گئی ہے اور رائٹ سائیڈ پہ کلٹس وی ایکسل کی برینڈنگ کی گئی ہے اگر اس کی بیک لیٹ کی بات کریں تو کچھ اس طرح کا ڈیزائن ہے بیک لیٹ کا یہاں پہ ہمارے پاس انڈیگیٹر دیا گیا ہے یہاں پہ ہمارے پاس ٹرنک اوپنر ہے اس کے ٹرنک میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پہ ہائیڈولیٹس لگے ہمیں جو کہ ایک اچھی اپشن ہے یہاں پہ ہمارے پاس ٹرنک سیپریٹر ہے اس کو ہم کلوز بھی کر سکتے ہیں اور ہماری جو سپیس ہے وہ کافی کھلی ہو جاتی ہے اس میں بمپر کی اگر بات کریں تو بلکل سینٹر میں ہمارے پاس نمبر پلیٹ کا اپشن ہے ریئر کیمرہ نہیں دیا گیا یہاں پہ اور ایک چیز اور جو میسنگ اپ وہ اس کے بیک ریفلیکٹر ہے کلٹس VXR کا بھی ہم جلد ریویو لے کر آئے ہیں جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں تینکیو بیری مچ